خدا کا واسطہ یہ دیکھو میرے ہاتھ بندے جماعت کو بدلام نہ کرو رات کو عورتوں کو لے کے مادل دیکھنے نہ نہ خدا کا واسطہ بس کر کیوں کیوں ظلم کرتے ہو اپنی جماعت کے ساتھ اللہ کا واسطہ بس کر کب اب آپ کو سمجھائے گی زبانے تھک گئی اور کلیڈے جواب دے میری قوم سمجھتی نہیں آپ کو پتہ ہے اگر فقط اس لیے کسی نے یہ کام کیا کہ عورتیں دیکھنے آئیں اس لیے یہ کام کیا کہ عورتیں دیکھنے آئیں گی یہ مادل جو بنایا ہے تو یہ کام کرنا جائز نہیں اگر اس لیے یہ سکتے ہیں خدا کا واسطہ بس کرو شریعت اسلامیہ سے بھاگی ہو کے بھی نبی پاک راضی ہو سکتے ہیں رات کو عورتوں کے لے کے مادل دکھانے آتے ہو تمہارا گریبان پکڑیں گے قیامت کے دن نبی پاک کی گولانا صحابہ تم سے پوچھیں گے بے پڑگی بے ہیائی لڑکے اور لڑکنیاں چونکوں میں کھڑے مادل دیکھنے شرم نہیں آتی خبردار بہت بڑا مجرم ہوگا جو رات کو اپنی عورتوں کو لے کے آئے گا اور یہ مادل دکھائے گا وہ مجرم میں نبی پاک کی گئی اور تمہاشوں تھوڑے گئے کرنے کے لیے اب نبی پاک کے ملاد کو پیڑا کرنے لگے ہیں لوگ تباہی اتر گئی کسی کو حیانی آرہی کو سمجھنے کو تیار نہیں اور یہ نوجوان کس عالم دین نے کہا اس عالم کا نام بتائیں ایک بھی نہیں کہے گا آپ کو کہ مادل بلاؤ اور عورتوں کو بلاؤ میں بہت عرصہ پہلے کہا تھا پھر بات دوراتا ہوں گمبت خضرہ کی تصویر زمین پہ گری ہو تو گری رہنے دیتے ہو بولے نا سارے تو سکرین ہی تصویر بولتے کیوں نہیں اور خانہ کعبہ کی فورد زمین پہ گری ہو تو گری رہنے دیتے ہو تو پھر خانہ کعبہ کا مادل زمین پہ کیسے بن گیا پھر گمبت خضرہ کا نقشہ زمین پہ کیسے بن گیا کس طرح طبیعت نے گوارہ کیا کہ روڑی والے دے گا تو نبی پا کے گمبت کا نقشہ بنا دیئے خدا کا خوف کرو بنانا تو چھات پہ بناو مسجد کی چھات پہ بناو مدرسے کی چھات پہ بناو کسی گھر کی چھات پہ بناو خدا بس کرے اتنا ظلم رات کو آپ نکلیے گا شہر کے اندر اس طرح ملہ لگا ہوتا ہے اس طرح ہوتے نکلتے نہیں تو یہ ملہ بنایا جا رہا ہے ککہ یہ طور پر شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہماری ہر جماعت جنوس نکالتی ہے سارا دن جنوس نکلتے رہتے ہیں جنوسوں میں جائیں ہر ہر جگہ محفل ہوتی ہے محفلوں میں جائیں نبی پا کی نات سنیں حضور کی نات سیکھیں نبی پا کے طرحانے پڑے ان چیزوں پر اپنا وقت سرف کریں دیکھیں میں آپ یقین کریں جب لوگ سوال پوچھتے ہیں جب لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں تو کلیجہ چرتا ہے کیا میں لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ ماری کونوں ماری بات نہیں مانتی یہ کہہ دوں لفظ میں میں کہہ دوں کہ میری جماعت کے لوگ اپنے علماء کی بات نہیں مانتے لفظ بول دوں بتائیں مجھے پھر کیا جواب دوں میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ کام نہیں کریں لیکن قوم کر رہی ہے تو پھر کیا میں یہ کہہ دوں کہ یہ آپ سے کیا انہیں پنجابی جواب دونے سارے تھے یہ لفظ کہہ دوں حالانکہ ایسا نہیں ہے الحمدللہ ہمارے لوگ ہماری بات مانتے ہیں آپ میری مزارت پر عمل کریں گے دیکھیں میں ایک چھوٹا سا دین کا خادمی میں نے ہاتھ بان کے کہا چلو آپ بھی گھر والوں پہ ہاتھ بان لیں کہ خدا کا واسطہ نہ آجا آپ بھی ہاتھ بان لیں ساتھ والے پڑوسی کو ہاتھ بانیں یار تیری میرے والے خدا کا واسطہ بس کر دیں آپ یقین کریں اتنی تباہی میں رات جہاں پہ تھا میں نام نہیں لیتا شہر کا مجھے بڑی تسلیح ہوئی بڑا خوبصورت شہر سجا ہوا تھا لیکن جب میں نے عورتوں کو آتے دیکھا عورتوں کو تو آپ یقین کریں اتنا برا حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا کتہ جو ہوتا ہے بلکل ناپاک نہیں ہوتا کتہ بھیگ جائے تو ناپاک ہوتا ہے یا اس کا تھوک ناپاک ہوتا ہے سوبر نیجشو لین ہے پورا ناپاک ہوتا ہے وہ کپڑوں کو چھو جائے تو کپڑے بدلنے پڑھتے نبی کریم نے فرمایا سوبر خنزیر جو پہلے ہی سارا ناپاک ہے اور پھر آگے وہ گند میں لتھڑا ہوا ہو گندگی میں سوبر ہو اور اس کے اوپر پھر گند لگا ہو فرمایا تیرے وجود سے بورٹ ٹاچ ہو جائے تو اتنا برا نہیں جتنا گیر محرم عورت تیرے وجود سے لگ جائے تو برا ہے اتنا سخت حکم بیان کیا لگی اور یہاں حال یہ ہے کہ تماشا لگا ہوا ہے ملاد کے نام پر مجھے کسی نے کہا بین باجے سے جلوس نکلتا ہے ہمارا ہے سنت کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں بولے ہمارا اسے بین باجے اونچہ بولے بین باجے والے جلوس سے ہمارا کوئی تعلق ہے آدمی اللہ و زبان سے بولو ہمارا کوئی تعلق ہے اور جو لوگ رات کو عورتوں کو لے کے آئے اور یہ ساری چیزیں دکھائیں ہمارا اسے کوئی تعلق ہے کتی طور پر کوئی رشتہ نہیں کوئی تعلق نہیں ہمارا اسے تعلق ہے جو محظب انداد میں رسول اللہ کے دین کی بات کریں جو این شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہ کر نبی کریم علیہ السلام کے دین کی بات کریں ان لوگوں سے ہمارا تعلق ہے